السلام علیکم میں ہوں جنیت افتت خان انڈیا ورسس انگلینڈ ایک طرح سے یہ روایتی حریف والا میچ ہی سمجھا جاتا ہے اور جب بھی یہ آتے ہیں بڑا کانٹے کا ٹکر کا میچ ہوتا ہے اور اس طرح سیچویشن تو کچھ بہت زیادہ ہی مختلف ہے وہ اس حوالے سے کہ انڈیا کو یہ میچ لازمی چیتنا ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام جس شدت کے ساتھ انڈیا کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ کرے انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے انڈیز میچ جیت جائے یہ شدت اس سے پہلے تھوڑی سی دیکھنے کو ملی تھی دوہزار نو کا چیمپینز ٹروفی اگر یاد ہو ہندوستان ہماری لیے دعا کرنا تھا جب ہمارا میچ آسٹریلیا سے پڑا تھا اور وہ میچ ہمیں لازمی جیتنا تھا کہ تاکہ انڈیا کا چانس بن جائے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ پاکستان جانبوچ کے آگیا جبکہ آپ نے وہ میچ دیکھا ہوگا آخری بال تک پاکستان لڑا تھا وہ الگ بات ہے ہماری بیٹنگ بڑی جندی کولیپس ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ میچ ہم نہیں جیت سکتے لیکن بڑی ٹف فائٹ تھی اگر اس آسٹریلیا اور انڈیا کے لیے وہ میچ نہیں جیت پائے لیکن انڈیا اس ورڈ کب میں انڈیز میٹی بل ہے نمبر ون ٹین بن چکی ہے اور بڑے بڑے سورماوں کو زیر کرتی بھی آ رہی ہے تو انگلینڈ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا ایک طور دیفینڈ بھی کرے گی اور اپنی پوزیشن کو سیف کرنے کی پوشش کرے گی کیونکہ انگلینڈ بہت ڈیجر زون میں آ چکا ہے اور جتنا جتنا انگلینڈ ہارتا جا رہا ہے میچز پاکستان کی پوزیشن ہوں مستحقم ہو رہی لیکن دوسری ٹیموں کے ہارنے کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن مستحقم ہو رہی ہے اور انگلینڈ کو جو ہے اب وہ بہت ہی مہتاد ہو کے انڈیا والا میچ کھیلنا پڑے گا اور انڈیا ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت زبردست کھیل رہی ہے چیک فیلنگ ہو بیٹنگ ہو باولنگ ہو اور بہت ٹیکٹکس کے ساتھ اور بہت سٹرٹیجی گنگی ہیں کھیل رہی ہے اور محمد شامی کی جو واپسی ہوئی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو ہم بیسٹ آف لکھی کہیں گے اور میرے اس ڈریس سے تو آپ مندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ انڈیا کو ہی سپورٹ ہے اگر دیکھا جائے ڈیول سپورٹ ہے یہ انگلینڈ کو بھی سپورٹ جا رہا ہے اور انڈیا کو بھی جا رہا ہے لیکن یہ انڈیا کو سپورٹ ہے اور میں ایک بار کہتا ہوں یہ تو چلے کھیل ہے تو اس میں ہم اپنا مطلب دیکھ رہے ہیں تو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کا مطلب ہو تو وہ پاکستان کو سپورٹ کریں لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ انسانیت کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے وہاں بھی انسان بستے ہیں ہاں بھی انسان بستے ہیں ہم دوڑوں ملکوں کے کلچر تقریباً تقریباً سیم ہے نظریہ کا فرق ہے صحیح ہے وہ الگ ٹاپک چلے جائے گا لیکن ہم انسانیت کو سپورٹ کریں سب سے پہلے بعد میں پر ملکوں کی بات آتی ہے ویشو آف بیسٹ آف لکھ اگر میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آتی ہیں تو لائک کر کے ضرور بتایا کریں کیونکہ یہ ویڈیوز میں بہت محنت سے صرف آپ کے لئے بناتا ہوں اور لائک کرنے سے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کمنٹ ضرور کریں کمنٹ جب تک نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا پسند کرنا چاہتے ہیں اور کیا پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے تو میں اس حساب سے آپ کے لئے ویڈیو بناوں شیئر ضرور کیجئے گا اپنے جتنے دوست اہباب فرینڈز ان فیملی سرکل ہے اس میں شیئر کیا کریں میری ویڈیوز واتس ایپ گروپ میں شیئر کریں جتنا آپ کا ایکو سسٹم ہے وہاں پر شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کا میرا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کر رہے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈ سائٹ پر جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا اس کے کلک کرنے سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہو سکے گی ہمارے اس سپورٹس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز بروق مل سکیں